آپ کا ایک بچہ ہوا ہے جس کی پیٹ پر کچھ چوٹ کے نشان ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چوٹ کے نشانوں کی جگہ سے دو پنک بہار آ جاتے ہیں اور کچھ ٹام کے بعد وہ بچہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے تو آپ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی ایک ایسی مووی پر ہے جس کا نام ہے رکی تو چلیے مووی کی کہانی جانتے ہیں کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم ایک لیڈی کیٹی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک پولیس آفیسر کے سامنے بیٹھے ہوئی رو رہی ہوتی ہے اور یہ پولیس آفیسر اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم کیوں رو رہی ہو تو اس کے جواب میں کیٹی کہتی ہے کہ میری دو بچی آئیں بڑی بیٹی لیسا اور دوسرا بھی ایک لڑکا تھا جو کہ اب میرے پاس نہیں ہے اور تیسرا بھی ایک بیٹا ہے جس کے پیدا ہونے کے بعد میرے پتی مجھے شوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں اس بچے کو لے کر کسی آنات آشرم میں ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کی اچھے سے پرورش ہو جائے اور اتنا کہنے کے بعد یہ اور زیادہ رونے لگتی ہے اب مووی کا سین پاس میں شفٹ ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہم کیٹی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک آزی ماں ہے اور یہ صبح لیڈ اٹھتی ہے اور اس کے اٹھنے سے پہلے اس کی بیٹی لیسا خودی دودھ گرم کرتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ماں کیٹی کو اٹھاتی ہے اور پھر یہ دونوں ناشتہ کرنے کے بعد اپنے اسکول کے لیے لگلتے ہیں کیٹی اپنے سکوٹر سے لیسا کو اسکول چھوڑتی ہے اور اسکول کی بس سے ہی پہلے وہ لیسا کو اسکول چھوڑ دیتی ہے اور لیسا کو اسکول چھوڑنے کے بعد کیٹی اپنے کام پر چلی جاتی ہے اب کام پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کیٹی کو گھون رہا ہے اور کیٹی بھی اس کو گھوننے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان دونوں میں پیار ہو جاتا ہے اور جب کیٹی بریک میں سگریٹ پی رہی ہوتی ہے تو یہ آج میں اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے سگریٹ مانگتا ہے اور اس سے بات کرنے لگتا ہے اور ایسا ہی باتیں کرنے کے بعد یہ دونوں کچھ ٹائم باتروم میں بھی نکالتے ہیں اور اسی چکر میں کیٹی اپنے کام پر لیٹ ہو جاتی ہے اور ٹیم کا لیڈر کیٹی پر گصہ ہوتا اس سے کہتا ہے کہ تم اتنی دیر کہاں تھی جلدی جلدی سب اپنے کام پر لگو اور اس کے بعد کیٹی بھی ہوش ہو جاتی ہے اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی لیسا کو ٹائم سے اسکول سے پک نہیں کر پاتی اور رات کو دس وجہ اس کے پاس جاتی ہے پک کرنے اب دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں اور روز کی طرح یہ روٹین ورک ایسا ہی چلتا رہتا ہے صبح اٹھ کر لیسا کو اسکول چھوڑنا اپنے کام پر جانا اور کام پر اس آدمی کے ساتھ کچھ باتیں کرنا اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا نام پیکو ہے اور وہ کیٹی سے ڈیٹ پر چلنے کے لیے بھی پوچھتا ہے اور کیٹی لیسا کو گھر چھوڑ کر پیکو کے ساتھ ڈیٹ پر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پیکو پر بھروسہ کر لیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ دھر پر لے آتی ہے اگلے دن صبح یہ دونوں ٹیول او بریٹ کا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں لیسا وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ آدمی کون ہے اور اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور لیسا کیٹی سے کہتی ہے کہ یہ آدمی مجھے پسند نہیں تو کیٹی اس سے کہتی ہے کہ وہ اب ہماری فیملی کا حصہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور یہ آدمی تمہارے پاپا جیسا ہے اور اب جب سی پیکو کیٹی کی لائف میں آیا ہے تب سی کیٹی لیسا کو سکول نہیں شوڑ دے لیسا اسکول کی بس میں ہی اپنے سکول جاتی ہے اب ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیٹی پیگنٹ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہوا ہے لیکن یہ بچہ ہر ٹیم روتا ہی رہتا ہے اور گھر کے سارے لوگ اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اگلے دن کیٹی اس بچے کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے تو پیکو لیسا کو اسکول چھوڑ لے جاتا ہے اور لیسا کو ڈراب کر کے پیکو کے اپنے کام پر چلا جاتا ہے اب لیسا جب اسکول سے گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پیکو ایک لڑگی سے باپ کر رہا ہے وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس ایک سگریٹ ہے اب یہ سب کچھ لیسا دیکھتے ہو لیتی ہے لیکن وہ کیٹی سے کچھ بھی نہیں کہتی اور دوسرے طرف ہم کیٹی کو دیکھتے ہیں جسا کہ لوٹری خریدنے کی عادت تھی اور وہ ہر ٹائم یہی دیکھتی رہتی تھی اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کر اپنا لوٹری کا نمبر چیک کرتی ہے لیکن ہر بار کی طرح اس کی لوٹری نہیں لگتی اور اس کے پیسے اسی طرح برباد ہوتے رہتے ہیں اب پیکو گھر میں لیٹ آتا ہے تو کیٹی اس سے پوچھتی ہے کہ تم اتنی دیر کہاں تھے اور اسی بات پر دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو کیٹی پیکو سے کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں تم بہت بدل گئے ہو اب اس بات پر پیکو کیٹی سے کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد تم میرا خیال نہیں رکھ رہی اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں اب یہاں سے سین کٹ ہوتا ہے اور صبح کیٹی پیکو سے کہتی ہے کہ آج تم گھر پر ہی رہو بچوں کی دیکھ بال کرو آج میں کام پر جاتی ہوں اور اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے کام پر نکل جاتی ہیں اور پیکو پہلے سے رکھے ہوئے دودھ میں کچھ گرم پانی ملا کر اپنے بیٹے کو پلاتا ہے اور دودھ پینے کے بعد وہ بچہ تھوڑ دے کے لئے چپ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے وہ پورے دن اپنے بچہ کا خیال لگتا ہے اب شام کو جب کیٹی گھر واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پیکو اپنے بیٹے کے ساتھ ہی کاؤچ پر سو رہا ہے اور کیٹی اپنے بچے کو گودھ میں لے کر پیکو سے کہتی ہے کہ تم تھک گئے ہوگے جا کر آرام کر لو میں اس کی ڈریس چینج کر دیتی ہوں اور جب کیٹی اس کے کپلے چینج کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی پیٹ پر تھوڑے سے چوٹ کے نشان ہیں اور یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور پیکو سے پھونچتی ہے کہ کیا تم نے اسے کہیں گر آیا تو نہیں ہے اور پیکو اس بات سے انکار کرتا ہوا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے آئے بچہ میرے پاس ہی تھا اب کیٹی اسے دوبارہ زور دے کر پوچھتی ہے تب پیکو سے کہتا ہے کہ تم مجھ پہ زیادہ شک مت کرو مجھے کچھ بھی نہیں پتا اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹی جب اپنے کام سے گھر واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچے کی پیٹ پر نشان جو کی ایک جگہ تھا وہ اب دونوں جگہ ہو گیا ہے یہ دیکھ کر تو اسے بہت ڈل لگتا ہے اور وہ من ہی من سوچتی ہے کہ ضرور پیکو اس کے ساتھ کچھ کر رہا ہے اور اب آپ کو کیٹی پیکو سے پوچھتی ہے کیا تمہیں بچہ پسند نہیں ہے کیا تم نے اسے زمین پر گرا دیا تھا اور یہ کہہ کر وہ اسے لڑنے لگتی ہے تب پیکو سے کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے پر ہی ظلم کیوں کروں گا اور اب تم نے مجھ پر شک کیا ہے اس لئے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہ اپنا سمان اٹھاتا ہے گھر کی چاوی پھیکتا ہے اور کیٹی سے کہتا ہے کہ نہ تو مجھے کوئی گھر چاہیے اور نہ کوئی بچہ اور نہ کوئی کام اور ایسا کہہ کر وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب اگلے دن کیٹی پھر سے اپنے کام پر چلی جاتی ہے اور لیسا کو اس بچے کو سمالنا پڑتا ہے اب ایک دن لیسا کیٹی سے کہتی ہے کہ وہ بچہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اور کیٹی چیک کر نکلیں کمرے میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہ بچہ صحیح میں وہاں نہیں ہوتا اور جہاں پر وہ بچہ لیٹا ہوا تھا وہاں پر تھوڑا سا خون بھی لگا ہوا تھا اب یہ دونوں اسے پورے کمرے میں ڈھونڈنے لگتے ہیں اس کی آواز تو آ رہی ہے لیکن وہ انہیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا اور اتنے میں ہی کیٹی کے نظار اوپر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ بچہ الواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اتنی اوپر وہ کیسے پہنچ گیا یہ اسے کچھ بھی نہیں بتا اور سوچتی ہے کہ گئن لیسا نے اسے اتنی اوپر تو نہیں بٹھا دیا اب کیٹی اس بچے کو اتارنے کے لیے اوپر چڑتی ہے تو اتنے میں ہی لیسا ماں کے اگر چلاتی ہے اور وہ بچہ کیٹی کا ہاتھ سے گڑ جاتا ہے اور دونوں سرپرائز ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ اس بچے کی پیٹ پر کچھ نکلا ہوا ہے اور اب کیٹی لیسا سے کہتی ہے کہ تمہارا چھوٹا بھائی ایک دم ہی الگ ہے اور تم یہ بات کسی سے بھی مت کہنا اور اس بچے کا نام کیٹی رکی رکھتی ہے اور یہ اپنے بڑی بہن لیسا کے روم میں رہتا ہے اور لیسا ہی اس کی دیکھ بار کرتی ہے اب ایسے یہ وقت گزرتا جا رہا تھا رکی تھوڑا تھوڑا بڑا ہو رہا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پنک بھی بڑے ہو رہے تھے کیٹی ان پنکوں کو میزر کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک ہفتے میں اس کے پنک دو سے تین ایج تک بڑے ہو گئے ہیں اور اب ایسے ٹائم گزرتا جاتا ہے رکی کے پنک بڑے ہوتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس پر کوئی بھی کپڑے فٹ نہیں بیٹھتے اور جو بھی کپڑے کیٹی اس کے لیے خریدتی ہے اس کے پنک اس ریس کو پھار دیا کرتے تھے اور اب ایک دن یہ دونوں دیکھتی ہیں کہ رکی ہوا میں اڑ رہا ہے اور یہ دیکھ کر دونوں بہت خوش ہو جاتی ہیں اور ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں رکی بڑا ہونے لگتا ہے اور کچھ وقت کے بعد رکی کے پنک کو ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کی پکشیوں کے ہوتے ہیں اب یہ ایک انوکھا بچہ بن جاتا ہے جس سے کی کیٹی اور لیسا کی لائف ایک دم بدل جاتی ہے اور اسی بدلاؤ کے ساتھ ان دونوں کی لائف ایسے ہی چلتی رہتی ہے اور اب ایک دن کیٹی لیبریڈی جاتی ہے اور وہاں پر پنک سے لیٹر جتنی بھی بکس نہیں انہیں سب کو پڑھتی ہے اور پنک کیسے کام کرتے ہیں یہ وہ اچھی طرح سمجھ لیتی ہے پھر وہ رکی کے لیے ایک ہیلمیٹ خرید کر لے گی آتی ہے اور اس کو پناہ دیتی ہے پھر اس کو پہلی بار انڈلے کے لیے چھوڑ دیتی ہے رکی پہلی بار ہوا میں اُلتا ہے اور ایک شیشے سے ٹکرا کر زمین پر گر جاتا ہے رکی بار بار روشنی کی طرف کوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسے بار بار چھوٹ لگتی رہتی ہے اور پھر کیٹی ہمیشہ اس کے دعوائی لگاتی رہتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح کیٹی ایک لوٹری لگتی ہے لیکن اس بار قسمت سے اس کی لوٹری لگ جاتی ہے اور اس کو ایک لاکھ روپے ملتے ہیں پھر لوٹری کے پیسے لینے وہ جاتی ہے اور وہاں سے پیسے لے کر اب یہ تینوں ایک شاپنگ مال میں جاتے ہیں کچھ سمان خرید میں ابھی دونوں ماں بیٹی ریکی کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلہ چھوڑتے ہیں اور جب یہ دونوں واپس آگر اسے دیکھتی ہیں تو وہ وہاں پر نہیں تھا بلکہ وہ ہوا میں اڑ کر پورا شاپنگ مال گھوم رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر کیٹی اسے نیچے اتارنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے پورے شاپنگ مال میں گھومتی رہتی ہے آس پاس کھڑوئے لوگ یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور اپنے فون نکال کر اس کے فوٹوز اور ویڈیوز بنانے لگتے ہیں اس کے بعد اینیمل کنٹرول ٹیم کو بلاتے ہیں جو کی جانوروں کو پکڑتی ہیں یہ لوگ لمبی لمبی سیڈیاں لے کر آتے ہیں اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسے یہ لوگ پکڑ نہیں پاتے اور تب ہی کیٹی اسے کہتی ہے کہ ریکی کو روشنی بہت پشند ہے اور اسی لیے وہ لائٹ کی طرف جا کر اڑ رہا ہے اور اگر آپ لوگ یہ لائٹ بند کر دیں گے تو شاید وہ نیچے آ جائے گا اب یہ لوگ ایک ایک کر کے ساری لائٹ آف کر دیتے ہیں تو جیسے ہی وہاں پر اندیرہ ہوتا ہے تو ریکی دیرے دیرے نیچے آ جاتا ہے نیچے آدمی چھپ کے سارے ریکی کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے اس کی ماں کو دے دیتا ہے اور سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور ہم ایک ہسپیٹل میں لیسا اور کیٹی کو دیکھتے ہیں جو کی ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے پھر ڈاکٹر کیٹی سے کہتا ہے کہ تمہارا بچہ ایک انوخہ ہے جو کی ہوا میں اوڑ سکتا ہے اور اس کے پنک بہت ہی سٹرونگ ہیں لیکن اس کو شولڈر سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے اس کے پنک اور اس شولڈر کی ہٹ بیاں آباس میں ملے ہوئے ہیں اور دونوں بڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور پھر بولتا ہے کہ تو مجھ سے یہاں پر ہسپیٹل میں چھوڑ دو تو ہم سارے لوگ مل کر اس کی دیکھوال کریں گے اور اس کا پورا خرچہ بھی ہمیں اٹھا لیں گے لیکن کیٹی اسے یہاں دینے سے منع کر دیتی ہے اور دیکی کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن دھ بھی بہت سارے ریپورٹر ہسپیٹل کے باہر آ جاتے ہیں اور ان سب سے بچنے کے لیے کیٹی ہسپیٹل کے پیچھے والے راستے سے اپنے گھر چلی جاتی ہے اب کیٹی تو یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن وہ میڈیا والے ڈاکٹر کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں لیکن ڈاکٹرہ ان میڈیا والوں سے کچھ بھی نہیں کہتا اور اندر چلا جاتا ہے کیونکہ میڈیا والوں کو ایسا لگنا آتا کہ کہیں یہ نیوز فیک تو نہیں ہے اور اسی بات کو پروف کرنے کے لیے وہ ایک ثبوت ڈھونڈ رہے تھے اور اب اندر کیٹی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور جب یہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو آس پاس کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ کیٹی سے رکی کے پنک دیکھنے کے لیے کہتے ہیں اور اتنے میں ہی وہ میڈیا والے بھی یہاں پر آ جاتے ہیں لیکن کیٹی انہیں کچھ بھی نہیں دکھاتے اور ان سے بچ کر اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اندر جا کر یہ لوگ ٹی وی آن کرتے ہیں اور ٹی وی میں ہر نیوز چینل پر صرف رکی کے بارے میں ہی دکھایا جا رہا تھا اب اگلے دن یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری میڈیا والوں کی گاڑیاں ان کے گھر کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں صبح اٹھنے کے بعد لیزا اپنے بھائی کو چیک کرنے کے لیے ان کی شیٹ اٹھاتی ہے اور اتنے میں ہی رکی پھر سر روڑ جاتا ہے اور آلواری کے اوبر جا کر بیٹھ جاتا ہے تب ہی ان کے دروازے پر نوک ہوتی ہے اور لیزا سوچتی ہے کہ اب دروازے پر کون ہوگا اور وہ دروازہ کھول دیتی ہے دیکھتی ہے کہ پہ کو واپس آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ اس کا بی بی ایک انوکہ ہے اس لیے وہ واپس آ گیا ہے اور اب یہ کیٹی سے مافی مانگتا ہے اور اس سے گلے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں اب جیسے ہی پہ کو اس سے ملے کے لیے جاتا ہے رکی اسے ڈر کر ہوا میں اڑھنا لگتا ہے وہ پہ کو کے پاس ہی نہیں آتا اور پھر کسی طرح سے کیٹی اس کو پکڑ کر سمالتی ہے پہ کو یہاں پا اسے ڈھنگ سے دیکھ نہیں پاتا اس لیے وہ ڈاکٹر کو بلا کر اس کے پنگ کر دوائی لگوا دیتا ہے اور دوائی لگانے کے بعد وہ ڈاکٹر انہیں سمجھاتا ہے کہ اس کے پنگ کی وجہ سے اس کے شلڈرز کی ہڈیاں بڑی ہو رہی ہیں اور اگر ہم ان پنگ کا اور ہڈے کو آپریشن کر کے انہیں الگ کر دیں گے تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اور بولتا ہے کہ آپ لوگ کب ریڈی ہیں مجھے بتا دیجئے اور پیکو اس سے کہتا ہے کہ ہم کچھ دن کے بعد دیکھیں گے اور اتنا کہہ کے وہ اس کے بعد کو ایوائیڈ کر دیتا ہے اور راک کو لیسا ایک کینچی لے کر ریکی کے پنگ کاٹنے کو جا رہی ہوتی ہے تب ہی پیکو وہاں پر آ جاتا ہے پیکو کو دیکھ کر لیسا جھٹ سے اپنے بیٹ پر لیٹ جاتی ہے پیکو ریکی کے پنگ بہت پیار سے سیلا رہا ہوتا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد وہ کیڈی کے پاس جانے ہی ٹیبل پر بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس بچوں کی پیورش کرنے کے لیے کافی پیسے نہیں ہیں اس لیے اگر ہم ایک دو نیوز چینل کے پاس جا کر انٹریو دیں گے تو وہ لوگ ہمیں اس انٹریو کے بدلے میں کچھ پیسے دے دیں گے جس سے ہم کافی امیر ہو جائیں گے اور یہ سن کر کیٹیوز کے بعد سے راضی ہو جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ ایک چھوٹی سی پریس میٹنگ رکھتے ہیں اور اپنے گھر کے باہر پریس میٹنگ کروانے کے لیے یہ لوگ ایک آدمی کو لے کر آتے ہیں اور یہ آدمی ان سب سے باہر آنے کے لیے کہتا ہے اب پیکو کیٹیو لیزا رکیو کو لے کر گھر سے باہر آتے ہیں اور سارے میڈیا والے انہیں بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں رکی کو ایک رستی سے بان کر کیٹی گھر سے باہر لے کر آتی ہے اور میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بچہ صحیح میں اڑ سکتا ہے ہمیں اسے اڑا کر دکھائیے اب کیٹی اسے ہوا میں اڑا دیتی ہے اور اس کی رستی خود پکڑ لیتی ہے اور رکی بہت ہی خوشی کے ساتھ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اور سب لوگ بڑے ہی شوق سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگ نے آج تاکہ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا اب رکی اوپر اڑ رہا ہوتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ کیٹی کے ہاتھ سے اس کی رستی چھوٹ جاتی ہے اور رستی سے چھوٹتے ہی رکی بہت خوشی کے ساتھ اور اوپر اڑنا لگتا ہے وہ اڑتے اڑتے ہی وہاں پر ایک پاس والے جنگل میں چلا جاتا ہے اب تھوڑ در کے بعد ان کے پیچھے لگوئے میڈا والے یہ سب دیکھ کر ان کے پیچھے سے چلے جاتے ہیں اب بچہ چلا گیا ہے یہ سوچتے ہوئے کیٹی بہت رو رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے رستی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور بولتی ہے کہ پیسے کی خواہش میں ہم نے بچے کو چھوڑ دیا اب یہ لوگ اسی رات کو یہیں پر بیٹھ کر ریکی کا انتظار کرتے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آتا تب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب پیک ہو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ایسا ہی چلتا رہا تو میرا پریوار الگ ہو جائے گا اور ایک کا جواب جتے ہوئے ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ جب تک تم ہو یہ پریوار الگ نہیں ہو سکتا اور اگر تم چاہو تو ایک اور بچہ پیدا کر سکتے ہو اور اتنا کہنے کے بعد ڈاکٹر ماں سے چلا جاتا ہے اور اب یہ سارے لوگ ریکی کے گمشلدہ ہونے کے پوشٹر شارے سہر میں لگوا دیتے ہیں لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی ریکی انہیں واپس نہیں ملتا کیٹی بھی اب ہمیشہ اداسی جاتی ہے اور ادھر پیکو کو ڈاکٹر کی والی بات یاد آتی ہے کہ وہ اور بچے پیدا کر سکتا ہے اور پیکو کیٹی کو ہمیشہ دلاست دیتا رہتا ہے کہ ریکی واپس ضرور آ جائے گا پھر اگلے دن صبح جلدی اٹھ کر کیٹی بھائی ندی کے پاس جاتی ہے ریکی کو رونڈنے کے لیے وہ پانی میں دیکھ ہی تر ہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پیچھے سے ریکی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اچانک سے ریکی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتی ہے ریکی یہاں پر اپنی ماں کو ہائے کہہ کر اگلے ہی سیکنڈ وہاں سے اڑ جاتا ہے اور ریکی کے بڑھت ہی پنگ دیکھ کر کیٹی بھائی خوش ہو جاتی ہے اب وہ گھر واپس آ جاتی ہے اور سب سے بولتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی بھی زندہ ہے اور یہ سب لوگ پھر سے ایک نورمل زندگی جینے لگتے ہیں اور ایسے ہی دن بیٹھتے رہتے ہیں اور لیسا کو پیکو اسپول چھوڑنے جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹی پھر سے پریگنٹ ہو گئی ہے اور مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو بس دوستو مووی میں اتنا ہی تھا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو اور ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں